موسمِ گرمہ شروع ہوتے ہی گھوٹا بادام کی جو دکانیں ہیں وہ سچ چکی ہے اور ان پر شہریوں کا کثیر تعداد میں راش دیکھا جا رہا ہے ایک تو میدر ٹھنڈا رہتا ہے جیگر ٹھنڈا رہتا ہے اس کے اچھے فواید ہیں آئے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دکان دار سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز سے بنتا ہے اور یہ گاہکوں سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح آ رہے ہیں کتنا راش ہے ان کا مرست دکان در موجود ہے ان سے جانتے بھئی اس میں کون کون سی چیزیں ڈالی جاتی ہیں سب سے پہلے جو انا بادام ہوتا ہے مادام کے بعد اس میں ہم کس کاس ڈالتے ہیں کس کاس کے بعد اس میں کالی مرچ ہوتی ہے اس میں زیرا ہوتی ہے چینی وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد اپنے ایچھی ہوتی ہے پس اس طرح کی چیزیں ہم ڈالتے ہیں اس میں بہت مزید ہوتا ہے ایک بار آپ بھی پھیک ہے اس کے کیا ریٹس ہیں کتنے کا یہ گلاس ہے پھر یہ جو بڑا گلاس ہے چھوٹا گلاس ہے وہ ہم ساٹھ روائے کے کتنے ماہ کی سوگات ہوتی ہے اور کتنے ماہ یہ لگا رہتے ہیں یہ سر تقریباً چھے ماہ کا ہوتا ہے اس کے کیا فواید ہے اس کے بہت فواید ایک تو پہلی بات یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے دوسری نمبر پہ اگر گرمیوں میں آپ اس کو پیتے ہیں نا تو آپ اندر سے تھنڈے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھنڈا بہت ہے اور کسکاس جو ہے جانا وہ تو ویسے بھی بہت فیدہ ماند چیز ہے ٹھنڈی ہوتی ہے تو گرمی کے لیے یہ بہترین کوفہ ہے اور کچھ کہاں موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں بھائی کیا کہیں گے گھوٹا پینے آئے ہوئے ہیں ہم گھوٹا پینے کے لیے آئے ہیں ادھر سے گزر رہے تھے بیٹھ گئے دکان سجی ہوئی تھی تو ہم نے کہا گھوٹا پینے بہت اچھا بنا ہوا تھے مٹریل ڈالا ہوا ہے بہت اچھا ہے یہ تو بہت ہی فیدہ مند�면 ہے یہ ہے یہ خالص پناہتے ہیں خالص پناہ ہوا ہے آج بالکل ناظرین آپ نے دکان دار کی اور کہا دونوں کی جو ہے کو سنی ان کا کہنا ہے کہ یہ گھوٹا جو ہے یہ انسانی سعید کے لیے بڑا مفید ہے اس ایک ساتھ اپنے میز بن ماجر ناوہ کو دیجئے اجازت